مہینہ تل شخص کیجئے تشیف لا رہے ہیں عزمہ گلانی کتنے یہ آرٹسٹ ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ ریسیف کرتے ہیں کہ میں نے شروع کیا اس شرارت انہوں نے بھی اسی طرح جا کیسے ہیں دیکھئے سب سے پہلے یہ پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں ایک بات کرنا چاہتا ہے تاہدار صاحب جو پروڈیوسر ہیں اس پروگرام کے انہوں نے جب مجھے فون کیا اور میری عزت افزائی کی یہاں پہ بلایا تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کہ جی ہر اس شو میں میں جاتی ہوں جہاں پر جو اس کا میزبان ہے وہ تمیزدار ہوں نام میں کسی شو میں کسی سے بتمیزی کرتے ہیں نام مجھے بتمیزی بسنکتا ہے مطلب پہلے سے ہی آپ نے گراؤنٹ بنا لیا کہ میں کوئی ایسی ویسی بات نہ کروں آپ تو نہیں کرتے آپ کی بات تھوڑی کر رہی ہوں جنرل بات کر رہی ہوں کہ ایسے شو میں جاتے ہیں کتابیں کتابیں پہ لکھتے رہی ہیں این عورت میم مرد مطلب عورت این سے ہوتا ہے میم سے مرد ٹھیک ہے آپ کیا چاہ رہے تھے این مرد میم عورت لکھتے تھے میں نے کوئی ایسی بات کیا آپ کا کتابوں سے کیا تعلق ہیں وہ پڑھی لکھی بات ہیں میں نے ہزار دفعہ تاجہ سے کہا ہے کہ کسی ایسے آرٹسٹ کو مت بولانا جو بدتمیز ہی کرے یہ تعریف کیا کروایا تھا انہوں نے میرا میں نے تعریف کروایا تھا کہ پاکستان کی صفحے اول کی فنکارہ اس کو بدتمیز کہتے ہیں میں اپنے احفاظ واپس لے لوں نہیں اس کو بدتمیز کہتے ہیں بات ہو رہی تھی کتابوں کی یہ بتائیے اس میں شارٹ سٹوریز تھی اس پہ خود ہی آپ نے بہت بھی کی بہت بھی کی اچھا پیسے ملے اس کے نہیں وہ میرا خیال میں کہانیوں کی ویسے نہیں بھی کی لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ عزمہ گلانی جو یہی یہی یہ چاہ رہا ہوں کہ کہانیاں اتنی جاندار نہیں تھی کہ وہ بکتی اب وہ تو آپ جو پڑے لکھوں نے پڑھی ہوں پڑھی ہوں گی تو پتہ ہوگا ایک سٹیٹمنٹ پہ رہیے بہلے آپ نے کہا کہ جی وہ تم نے پڑھی کتابوں کی وجہ سے میں کیوں پڑھوں پاگل ہوں میں پڑھتا ہوں میں گویتھے کو پڑھتا ہوں میں یوہن نسترائے کو پڑھتا ہوں میں کنفیوشیس کو پڑھتا ہوں میں این عورت میم مرد پڑھوں گا تائدار سا کم از کم یہ تو پتہ لگ گیا نا کہ میں پڑھا لکھا ہوں پڑھا اللہ اللہ یہ تین نام ایسے آئے ایک دم زہن میں میرے ایک بات بتائیے آپ نے اس میں سے کھیل بھی کیا تھا جی کیا تھا اپنی شورٹ سٹوری تھا کیا ریسپونس ملا بہت اچھا ریسپونس ملا بلکہ مہین مجھے یاد ہے کہ گریجویٹ عوارڈ ایک زمانے میں بہت ہوتے تھے ابھی بھی ہوتے ہیں ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن ایک زمانے میں بہت ان کا اچھا اچھا آپ نے ذکر کیا تو میں آپ کے تواسط سے پہنچا دوں کہ مجھے تین دفعہ گریجویٹ عوارڈ آناؤنس ہوا لیکن وہ ملا نہیں مجھے اب تک نہیں ملا ہے نہیں آگیا کیے اچھا انہوں نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو عوارڈ دینا تو چاہتے ہیں کہ بہت اچھی کہانی آپ نے لکھی اور ڈراما بہت اچھا تھا لیکن کیوں کہ پہلا تھا اس لئے نہیں دے سکتے یہ کیا بات مطلب اتنے نواموز لکھاری کو بہت بڑے بڑے لوگوں کے ناموں میں وہ انام نہیں دے یہ کوئی بات نہیں ہے اچھا چھوڑو پر ہے پھر ہو گئی مٹی ڈالو مٹی ڈالیں چھوڑو کس پہ آٹ پہ ہے کہانی پہ نہیں باتوں پہ ہے اچھا اچھا بتائیے تو آپ پاکستان کی پہلی آٹسٹ ہیں جس کو تمغیر حسن کارکردگی آناؤنس گا فرسٹ فرسٹ آٹسٹ کن پاکستان بہت سارے رول کیا آپ نے بڑے ورائیٹی آف رولز کیا کم کام کیا لیکن بہت اچھا کام کیا یہ کردار جو ہیں وہ اولاد کی طرح سے ہوتے ہیں آٹسٹ کے لئے ان اولادوں میں کوئی ایک اولاد تو ہوگی جو یقیناً زیادہ آپ کو محبوب ہوگی زیادہ پسند ہوگی کوئی کھیل ایسا ہے جو آپ کو زیادہ پسند ہوگی نہیں اور اولادوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کی مثال میں دیتی ہوں کہ کچھ اولاد ہوتی ہیں جو تنگ زیادہ کرتی ہیں یہ بھی تو ہوتا ہے میری طرف دیکھ کے کیوں کہہ رہے ہیں بات کر رہے ہیں بتمیز ہوتے ہیں کوئی اولاد سرچڑی ہوتی ہے کچھ ہوتا ہے اس طرح سے کھیل میں بھی ہوتا ہے کچھ کھیل ہوتے ہیں جو آپ کو تنگ بہت کرتے ہیں کہ آپ تکالیف بہت اٹھاتی ہیں اس میں ایک میرا کھیل تھا پناہ اس میں میں نے بہت تکالیف اٹھائی تھی جسمانی تکالیف جیسے کہتے ہیں کہیں کانٹے چوب رہے ہیں کہیں پہاڑوں سے گر رہی ہوں کہیں سر بھی کندر لیکن وہ فن کا شوق جنون ایک ہے ایک بدل کے کالیب ایک کھیل تھا میرا جو چل چلاتی کرمی میں اوورکور پہن کے اور موکے اوپر بچے درائیا کرتے تھے ماہیں درات نہیں تھی سوچا وہ آجائے گی اس کے درم میں فکیر نہیں بنی گی تو آپ کو ماسک پہننے کی ضرورت تھی کیا بس میں نے کہا پہن لو چلو زیادہ ڈراؤنی بن جاو اچھا ایک گول میں نے بھی کر دیا اچھا ایک بات سست بتائیے گا یہ ایک ہم نے اخبار میں کسی جگہ پڑھا تھا کہ آپ نے ایک ڈرامے میں بھیکارن کا رول کیا تھا آپ نے ایک ڈرامے میں بھیکارن کا رول کیا تھا اور آپ کو سچموچ بھیک ملی تھی یہ لوگوں نے پہچانا رہے ہیں کہ اس مقیلہ نہیں کہاں ریکارڈ کیا تھا یہ یہ کینٹ ٹریلوے سٹیشن ہے لاہور کا وہاں پہ کیا تھا اور جو پھر اس کے بعد سٹی جو ہے وہاں دیوڑی بڑی سا تو وہ بلکل پھلیے بنا کے میں بیٹھ گئی تھی اور بڑے پیسے میرے ہیں میں نے کہا چلو چائے پیم پورے کرو سے میں نے کہا چائے پیلا ہوں سمو سے کھلا اتنے پیسے ہو گئے تھے ہاں میرا خیال میں کوئی اس وقت کی بات کر رہی نائنٹین ایٹی ایٹی ون میں اتنے پیسے ہو گئے تھے کہ ہم سب جو ہمارے دوست تھے مطلب ہر ایک تو شامل نہیں ہوتا نا دوستوں میں مہین اختر چند لوگ ہوتے ہیں نا جن کو لے جاگے چاہے پیلا رہا ہے تپیوی کیوں ہے اس قدر کیوں تپیوی اچھا میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اور عظمہ گیلانی کے جو مراسم ہیں وہ خالصتاں گھرے لو نویت کے ہیں اور ہم ایک دوسرے پر آن زندگی میں بھی اسی طرح سے تنزیہ جملے کہتے ہیں اور سننے والے کوئی لگتا ہے کہ ان میں آپ اس میں بڑی لگتی ہے صحیح بات ہے یا نہیں صحیح بات یقین جانیے کہ میرا خیال میں مجھے آج میں کہہ رہی ہوں کہ مہین اختر اور بشرا انساری میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان میں آج تک اتنے بڑے آرٹس پیدا نہیں پاکستان کیا میں سمجھتی ہوں کہ بہت سمجھتی ہوں کہ شکریہ بہت بہت آپ کے کمپلیمنٹ یہ ہمارے لیے بہت بڑا حزاز ہے زندگی میں بڑے فینز ملتے ہوں گے آپ کو مختلف باتیں کرتے ہوں گے کسی نے کوئی ایسی بات کی جو یاد رہ گئی وہ آپ کے فن کے خوالے سے بہت زیادہ دو تین باتیں ایسی ہیں ہم ضرور سننا چاہیں گے میں یہ ایک کلیم ضرور کر سکتی ہوں کہ میں نے اچھا کیا یا برا کیا لیکن مشکل رولز بہت کی ہیں جلیویشن پر ایک کھیل تھا موت سے پہلے اس کے اندر ایک عورت ہوتی ہے بڑی بہادر اس کے اندر کینسر ہو جاتا ہے اور اس کی بچی جو ہے اس کو کچھ میں سنڈسٹیننگ ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ وہ شاید کسی عورت کے ساتھ زندگی کی کہانی کے ساتھ مل گئی ہوگی وہ روتی ہوئی عورت میرے پاس ہے بڑی اچھی خاتون تھی بڑی لکھی بڑی لکھی گروپ آیا تھا اور وہ میرے لئے قرآن میں اپنے ان کا فراک رکھی ہوئی تھی جو پہن تھے ہیں جو میں نے پہنی تھی وہ فراک لے کے اور اس کے اوپر چاند دیئے اور میں نے کہا یہ تو خیر آپ لے لیجیے لیکن وہ فراک آج تک میرے پاس ہے اور وہ پناہ مانا نہیں کچھ نہیں نہ عظمہ گلانی نہ پناہ شاہ بی بی کو حاضر کرو شاہ بی بی کہ آپ جو کر رہا ہے اس کو وہ پائنس ہو جائے اور کردار جو ہے وہ زندہ ہو جائے کوئی ایسا رول ہے جو آپ کے ذہن میں جو آپ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ جس کی تمنہ ہو کہ یہ رول کیا ہم کہیں جب مرد عورتیں بن بن کے ایکٹنگ کرنے شروع ہو جائیں گے تو میں کیا کہوں کہ میں کونسا رول کرنا چاہتی ہوں آپ کر لیجیے پہلے روزی پوسی بن جائیے روز کے باہر جو بچیا وہ 남자وں نے eventually نے گل 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 نکو کونسا رضا بیا دیکھے ان کو ان کو ہر اندین سیکسی دکٹر مرے میری باز سنا اپنے باز سن لو مرے باز سن لو لیکن یہ کسی دکٹر کو بیسے دکھاؤ اوڈر آرد بننے کے شوک کیوں excitement دیکھو یہ بالکل ایک طرف بات ہے کہ وہ باکمال ہوتی ہے وہ باکمال ہے بیکار کی بات ہے جو کہنا تھا آپ کہہ گئے ہیں بیکار اس کو گلنس کرنا بیکار کمال ہے کمال ہے پہلی آرٹسٹ ہے جس نے مہین اختر کو نیٹ ورک پہ زلیل کیا میں ہوتا نہیں ہوں میں زلیل تو نہیں کر رہا آپ کوشش تو کر رہے ہیں کبھی اللہ تعالی جس کو کرتا ہے کرتا ہے انسان نہیں کر سکتا اس میں ایسی کیا ہسی کی بات ہے اس میں ایسے کیا خوش ہونے کی بات ہے جو اتنا کھل کھلا کے ہاں سے غلطی ہو گئی اور آپ لوگ بڑے بینگ بجا رہے ہیں نہیں تھی یہ دیکھئے انہوں نے مجھ کو بلایا کہ میرے میمان جو ہیں وہ آ کے پریشان ہوتے ہیں اور آپ فوراں بس ساڑھے سات بجے سات بجے پہنچائے گا ساڑھے سات بجے میں پروگرام شروع کر دوں انہوں نے مجھ کو بلایا ہے کتنے بجے یہ اسوہ میں نے ان سے کہا من کا تم نے ضریل کر دیا میں تو ضریل کرنے والا کون ہوں اللہ تعالیٰ کرنے والا پھر سب کو اللہ تعالیٰ کر رہا ہے مجھے بھی اور آپ کو میری کہیں بھی بات آپ مجھ کو بھی تو میں کیوں نہ کہوں یہ تو ادھار محبت کی خینجی اچھا ادھار محبت کی خینجی ادھار محبت یہ کسی ہوتل میں لکھا وہ پڑھا ہو اے ویسے تو آپ کے بارے میں کیا سوالات کروں سارے لوگ آپ کے بارے میں جانتے ہیں ایک بات ہے ان کے لئے میں یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ آرٹسٹ تو مستند ہیں اپنی جگہ پر لیکن یہ بہت بہادر انسان بھی ہے جس موزی مرض میں یہ مقتلہ ہیں اور جس طرح سے یہ اس سے جھگڑ رہی ہیں جس طرح سے جنگ کا اعلان کیا ہے انہوں نے اس ڈیزیز کے خلاف یہ قابل ستائش ہے اور قابل قدر ہے اللہ تعالیٰ پر اعتقاد اور اللہ تعالیٰ پر اعتماد اگر ہمیں سیکھنا ہے تو ان کو دیکھ کے سیکھا جائے کہ جو کینسر سے لڑتے ہوئے بھی اپنی جگہ پر ہستییں بولتی ہیں کیوں یہ تو ہوتا ہے میرا دل کٹ گیا سارا کو چولٹ پلٹ ہو گیا میں نے کہا کہ جب مہین اختر کا سارا سینہ جیر پھار ہو گئی میں پیچھے نہیں کروں مجھے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ نہ کرو مت کرو فلانا میں نے کہا بھئیہ ٹائم ہے ایک فکس ہے نہ ایک ساتھ ادھر نہ ایک ساتھ ادھر لیکن قولٹی جو لائف کی قولٹی ہے وہ رکھنی چاہیے اومن لوگ یہ کرتے ہیں اچھا ہے کہ اس وقت انہیں یہ بات کی ہے اومن لوگ یہ کرتے ہیں کہ اگر ایسی بیماری ہو جائے جس جو ایک بڑی مصدق ہو کہ یہ اس کے فائٹ یا ایسی موزی ہے یا اس کو نہیں ہم ٹھیک کر سکتے تو لوگ ایک دل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور قولٹی آف لائف جو ہے اچھا وہ ڈپریس کر دیتے ہیں سامنے والوں کو ارے ارے اللہ یہ نہیں کریے بلکل صحیح بات تو آپ لوگ جو بھی خدا نہ کرے خیر آپ لوگ سے مراد یہ کہ میں ٹیلیویشن پہ ہوں اس لئے بات کریں کہ کبھی یہ مت کریں کہ کوئی ایسی پرابلم ایسی ہو جائے دپریشن نہیں آنا دپریشن لیکن دپریشن سے بڑی بیماری کوئی نہیں صحیح بات بلکل درست کا آپ نے سب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد شفا دے آمین پاکستان ٹیلیویشن پر کسی بھی خاتون فنکارہ کے کندے پہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا سنی سنی لیکن آج میں آپ کے کندے پہ ہاتھ رکھتا ہوں کہ پاکستان ٹیلیویشن کسی بھائی کو بہن کے کندے پہ ہاتھ رکھنے سے نہیں روک سکتا ہاتھ رکھنے کے کندے پہ ہاتھ رکھنے کے کندے پہ